دیمیں کمی جا رہی ہیں اصلا حضور نے غلام دا ناج اکدنی لیا کیوں کیسی خواب بھی کہ جھنڈے بنا کے ناکھان جی کے مولوی بھی حضرت علیمہ صادیہ دے در تک گل کر کے چلے جانے آرے تھے تک ہی گل کر رہے جھنڈے بنا لو سرکار آگئے میں آقا سرکار تشریف لے آئے پھر حضور علیمہ صادیہ دے کرتے پھر واپس بھی تشریف لے آئے پھر حضور نے اعلان نبوت بھی فرمایا پھر لوگا نے حضور پتھر بھی مارے پھر حضور تے اوجریوں بھی سوٹیاں پھر ستی کے اکبر تے موہ دے بھی لوگا جتیاں ماریاں پھر حضرت بلال دے بھی اگلیاں کٹ سے کی پھر حضرت حباب دے جسمی سراخ بھی اگلیاں کیتے حضرت سمیدے بھی ٹکڑے ہوئے پھر میرے آقا حجرت بھی کیتی سو اٹھ انام بھی مقرر ہویا کہ افتاری دا پھر میرے آقا بدر جوی تشریف لے آئے پھر میرے آقا عود بھی جی میں نے دیوئے اے حضرت دیکھو اے تیج امام نے لکھیا سامنے آڑے چارے دن جیڑے سن آبت دن مبارک میدان عود کافرہ نے پتھر ماریا ہے چاروں تمدنوں نقصان ہو گیا دوسرے مسلمانوں چوٹے میں آقا دین تھی خاطر گلوی کسی نہ لیکن ہم نے کہا چھٹو جی یہ باس نہیں کرنی چاہیے میں آقا دین تیرے پی ہوگا باس نہیں کرنی چاہیے یہ دین تو رسول اللہ کا ہے اس لیے تو کیوں نہیں باس کرتا اس لیے کہ پھر اس میں قربانی دینی پر دی قربانی تو ہم نے دینی نہیں ہے ہم نے تو لنگر کھا کے بارے ہو جانا ہے میں آقا سرکار دے چاروں تمدنوں نقصان ہویا جب قیامت نے حضور میں پچھ لیاوا اس دین بھی خاطر دے لوگا میں نے اچھے پتر مار گئتے ہیں دودہ سے اس دنیا میں جس دین بھی خاطر کینے ہو گئے اے امیرِ حمزادہ جب قلیجہ کٹ گیا ہر چیز چبا دیتی گئی مسلح کر دیتا گیا جسم قباہ کر دیتا گیا صحابہ کہنے ہیں حضور اتنے روئے جب نہ قدی پہلے اتنے روئے نہ قدی با دیتا گیا میرے آقا نے قیامت میں پچھ لیا میرے دن چاچے جگلے قلیجہ بھی کٹ دیتا سی تو یہ کیتا ہے میرے دن ہواسنے کربلاوے سب کچھ دیتا ہے تو بھی نلگیتا ہے اہتے تے کل نہیں کرنی اہتے تے گفتگو بھی نہیں کرنی کیونکہ یہ سیاسی گفتگو ہو جائے گی میں جو بات کر رہا ہوں نہ ہو سکتا ہے وہ بندہ اس کو سیاسی گفتگو بھی کہہ دیں کیونکہ انگریز نے ذہن یہ پڑا دیتا کلمہ حضور تا پڑنا ہے نظام کفر تا چلانا ہے ستاٹھ سال ہو گئے ایسا دین روک پر کھڑے ہیں حضور ناتہ تو ہڑیاں پڑنی آ ملاد تو ہڑنا مرانا ہے دین تو ہڑنے دی گل نہیں کرنی ایسا دین ایسا کفر تا چلانا ہے وہ تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی گل کلمہ پڑنا ہے لیکن جب دین بھی کہا اوہ چھٹو جی اوہ جی اوہ تالیبان تھا مسئلہ یہ لہتا ہے اوہنا تھا تو میں گل نہیں کرنا چاہتا ان لوگ کہتے دین گل کے میں دین آگیا تھا جی داڑی رکھنی پڑے گی میں کہا چھٹ تو تالیبان نمار گوڑی مولی خادم نمار گوڑی جیڑا بھی کچھ دین در ٹھیکے دار بڑنا چاہتا ہوں نمار گوڑی ایک میں تیرے کوئی سوال کرنا بہ حیثیت مسلمان دستو حضور دے چیرے انور دے داڑی ائی کے نہیں صدیق اکبر دے چیرے دے داڑی ائی کے نہیں تو آرے کوئی میں سوال نہیں کر رہے بہ حیثیت مسلمان پوری دنیا کوئی میں سوال کر رہا تیرے تینوں اتنا خطرہ کیوں پہ ہو یا داڑی کے خواہ دیں گے حضور کے ظلفوں پر تُو غس کراتا ہے اور جناب پیسے پھینکتا ہے جب داڑی کی بات آئے تو تُو کیوں پریشان ہو جاتا ہے جی گمبت خضرہ کی چھاؤں پر تُو قربان ہوتا ہے تو داڑی کا کیا مسئلہ ہے مجھے یہ بتا تُو کہ داڑی اتنے ہی نقصان دے ہوئے تھنڈی چھوڑا فقیروں نے تُو سلام کرنا مدینہ پاک کے گلی کوچوں میں مانگتے پھرتے ہیں ان تھنڈی تھنڈی چھاؤں کو سلام کرتا ہے تو جو رسول اللہ کی داڑی کے مسئلے میں تُو جہے کیا مسئلہ ہے یہ ہمیں بھی بتا یہ کوئی باتیں ہیں کرنے والی ایک چیز کو لے کر نہیں نہیں جی دین نہیں آنا چاہیے اور تنو بھرکے پواہ دیتے جانگے میں کب بھرکے مولوی ہیں نہ مسئلہ ہے یہ تے قرآن دی نفس ہے میرے حبیب اپنی بیویاں نو اپنی بیٹیاں نو مسلمان عورتنو حکم دے دیو گھروں نکڑن تے بٹی ساری چادر کر لون دنیا نو پتہ چلے مسلمانہ دی دی جاری دا مرکے دا مسئلہ کوئی مولوی ہیں دا دوسری آیت نہیں پڑتا بڑا لمبا چپ ٹائم لگ جائے گا وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ یَوْدُّ نَمِنَا سورہ نور دی سویر جا کے اپنا ترجمہ پڑھنا ہے دا کی مانا ہے وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ یَوْدُّ نَمِنَا